السلام علیکم ایوریون میں اسے بغیر دور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سیٹی آن لائن دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں ریال می سکس اور ریڈ می نو نائن ایس کا دونوں ہی کی فون کی جو پرائس ہے آپ کو سیم ملتی ہے یعنی کہ ٹورٹی تھاؤزنڈ کی پرائس ٹیک میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں دونوں ہی کی جب آپ آف لائن مارکیر سے خریدنے جائیں گے تو آپ کو تھوڑی بہت رید بھی مل دے گی یعنی کہ ہزار پندرہ س دو ہزار پے کی دونوں فون کی جو سپیکس ہیں وہ بہت زبردست ہونے والی ہیں اور آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو گیمنگ لورز ہیں جو پب جی کھیلنا چاہتے ہیں جو کال آف ڈیوٹی کو کھیلنا چاہتے ہیں دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ لینا کیونکہ آج کی اس ویڈیو سے میں آپ لوگ یہ جو مائنڈ کے اندر ایک کنفیشن ہوتی ہے اس کو دور کر دوں گا کہ آپ کو کس ڈیوائز کے ساتھ جانا چاہیے ریال می سکس کے س ساتھ جانا چاہیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ لینا دوستو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لادمی پریس کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ایک آل کا بٹن آ رہا ہو گا اس کو بھی لادمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے میں یوزیلی انبوسنگز اور اس طرح کے ریویوز لے کے آتا رہتا ہوں اپن مل جائے گا آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو اب بینہ ٹائم ویسٹ کیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بیلڈ کالٹی سے دونوں کی فون کی جو بیلڈ کالٹی ہے وہ کافی بہترین آپ کو ملتی ہے لیکن جو بیلڈ کالٹی میں جو نمبر لے جاتا ہے وہ لے جاتا ہے ریڈ می نوٹ نائن ایس کیونکہ اس کے اندر آپ کو فرانٹ اور بیک دونوں ہی گوریلا گلاس فائب کے پروٹیکشن ملت دسپلے کی اگر طرف آئیں گے تو دونوں میں آئی آپ کو فل ایس ڈی پلس کا دسپلے مل جائے گا لیکن دسپلے میں جو ہے سیدھا سادھا جو بینر ہے وہ ہے ریل می سکس کیونکہ اس کے اندر آپ کو ملے گا نائنٹی ہیٹس کا دسپلے اور نائنٹی ہیٹس کی دسپلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو جو دسپلے کا انیمیشن ریٹ ہوگا اور جو اس کی رننگ ہوگی دسپلے کی وہ آپ کو کافی فاسٹ م ملنے والی ہے اگر آپ ریڈ می نوٹ نائن ایس کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا سکسٹی ہیٹس کا دسپلے دسپلے کے جو سائز ہیں دونوں کی تقریبا ایکوالی ہیں دونوں میں ہی پنچ ہول کا آپ کو دسپلے ملنے والا ہے تو دوستو ریل می سکس جو ہے دسپلے کٹیگری میں جو ہے وہ سیدھا سادھا سا وینر ہے ویٹ کے اگر آپ بات کریں گے تو اس میں آپ کو ریل می سکس کے اندر آپ کو ملے گا ون نائنٹی سکس گرام کا ویٹ اور ریڈ می نو ایس میں آپ کو ملے گا دو سو چھے گرام کا ویٹ تو ویٹ میں بھی جو ہے ریل می سکس وینر ہے کیونکہ لائٹ ویٹ ڈیوائیس ہے گرین سائز بھی تھوڑا سا اس کا کم ہے سکس پنٹ فائیو انچ ہے اور اس کا سکس پنٹ سکس سیون انچ ہے تو اس لحاظ سے بھی جو ہے ویٹ تھوڑا سا کم ہے دونوں میں جو بیٹری کی اگر بات کی جائے تو بیٹری اس کے اندر آپ کو ملتی ہے تقریباً چار ہزار چار ہزار پانچ سو میلی امپیر کی ہے یا کہ فورٹی تری ہن� کیا اور اس کے اندر آپ کو ملتی ہے پانچ سو میلی امپیر کی تو ویٹ جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ویٹ کا ہے دونوں کا ڈیوائیس کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہونے والا ہے دوستو انٹرنلز کی بات کریں گے تو یہاں پہ جو انٹرنلز ہیں وہ بہت ہی زبردرست آپ کو ملنے والے ہیں دونوں ہی ڈیوائیس میں اور اثر جو تاکرہ ہے دونوں کا جو مقابلہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو جو اس کے انٹرنلز ہیں اس میں ملنے والا ہے دوستو اگر آپ ریل می کی طرف جائیں گے دوستو آپ کو ملے گا میڈیوس کا ہیلیو جی نائنٹی ٹی کا پروسیسر جو کہ ٹیل نینومیٹر بیسٹ ہے اور ساتھ میں آپ کو جس کے جی پیو ملے گا وہ ملے گا آپ کو مالی جی سی میں وٹی سکس کا اور اگر آپ ریڈ می نوٹ نائن اس کی بات کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا نائے پرائیگن کا سیونٹونٹی جی کا پروسیسر کے چکلے جو کے اٹھ نینومیٹر بیسٹ ہے اور ایڈرینو سکس ون ایڈ کا جی پیو ملے گا دوستو اگر آپ نارمل ٹاسک کی بات کریں گے تو دونوں ہی ڈیوائسز جو ہیں کاوی پاور فول ہیں بہت زبردست سے ہر ٹاسک ہینڈل کر لیں گی لیکن جب آتی ہے بات گیمنگ کی تو یہاں پہ جو ہے گیم جو ہے بہت چینج ہو جانے واری ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے سیدھا سا جو وینر ہے وہ ہے میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی نائٹی ٹی کا پروسیسر کیونکہ بہت ساری میں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر میں نے ان کے بینچ مارک دیکھے ہیں گیمنگ کے لیاز سے جو ہے وہ سیدھ سادھا بیٹ کرتا ہے ہیلیو جی نائٹی ٹی سنیپ ڈریگن سیون ٹھونٹی جی کو کیونکہ اس کی جو پرفارمنس ہے جی نائٹی ٹی کی وہ ہے سیون ٹھرٹی جی کے برابر گیمنگ کے لیاز سے اگر آپ پب جی کھیلنا جاتے ہیں کال آف ڈیوٹی کھیلنا جاتے ہیں یا کوئی بھی ہیوی گیم کھیلنا جاتے ہیں تو آپ لوگ ریال می سکس کو ہنڈر پرسنٹ آنکھیں بند کر کے بائی کر سکتے ہیں دوستو اگر کیمراز کی دونوں میں بات کی جائے تو کیمراز میں بھی جو گیم ہے وہ کافی ڈیفرنس ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ریال می ہے اس پہ آپ کو ملے گا سکسی فور میگا پکزل کا کیمرہ اور کارڈ کیمرہ سیٹ اپ ملنے والا ہے جس میں آپ کو ایٹ میگا پکزل کا آئی تنک سو الٹرا وائد ملے گا ساتھ میں ٹو میگا پکزل کا کوئی دیپس اور ٹو میگا پکزل کا جو ہے میکرو سینسر ملنے والا ہے اگر دوسری سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نوٹ نائن کے اندر ملے گا سوٹی ایٹ میگا پکزل کا کارڈ کیمرہ سیٹ اپ جس کے اندر ایٹ میگا پکزل کا آپ کو الٹرا وائد ملے گا ساتھ میں فائیو میگا پکزل کا مینگرو اور ٹو میگا پکزل کا ڈیپ سینسر دوستو کیمرہ کی وجہ میں آپ کو ریال می کو اس دے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ ریال می کے جو کیمرہ ہمیشہ ہی سے بہت زبردست پرفارم کرتے آئے ہیں اور ریسنٹلی ابھی جو انہوں نے ریال می سکس پرو اور ریال می سکس جو لانچ کیا ہے دونوں ہی میں جو کیمرہ ہیں وہ بہت آؤٹ کلا ریال می کے کیمرہ بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو کلر سیچوریشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈرلللل ٹائپ ہوتی ہے آپ کو اس کے اوپر فیلٹر بعد میں لگانا پڑتے ہیں بہت ساری موڈیفکیشن جو ہے پکٹر کے اندر آپ کو بعد میں کرنا پڑتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو کیمرہ میں جو ہے ریال می سکس کے ساتھ جانا چاہیے دوستو فرنٹ کیمرہ کی اگر آپ بات کریں گے تو دونوں ہی میں آپ کو ملتا ہے سٹین میگا پکزل کا فرنٹ کیمرہ لیکن ریال می میں جو سنسر کا سائز ہے وہ بہت انٹرسنگ ہے وہ ہے ٹو پائنٹ زیرو اور ریڈمی میں ہے ٹھنگ سو ٹو پائنٹ ایٹ اپرچر یعنی کہ اس کا اپرچر تھوڑا چھوٹا ہے تو اگر آپ فرنٹ کیمرہ سیلفی کی بات کریں گے تو اس میں بھی ریال می نمبر لے جاتا ہے آپ اگر سیلفی لور ہیں یا کیمرہ لور ہیں یا گیمنگ لور ہیں تو دونوں ہی چیزوں کے لیے آپ کو میں ریکمنٹ کروں گا ریال می کا سکس دوستو بیٹری سیکشن کے اگر بات کریں گے تو یہ یہاں پہ بھی گیم بڑی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو ریڈمی نوٹ نائن ایس ہے اس کے اندر آپ کو ملتی ہے اٹھارہ وارڈ کی فاس چارجنگ اور سات میں آپ کو ملتا ہے پانچ ہزار بیس میلی ایمپیر کی بیٹری اور ریال می کے اگر طرف آئیں گے تو آپ کو ملے گی تقریباً فورٹی تھری ہنڈرڈ ایمی ایچ کی بیٹری ہے اور سات میں آپ کو ملے گی تھرٹی وارڈ کی فاس چارجنگ دوستو اگر آپ میری اپینین کی بات کر تو آپ ریال می سے اس کو سلیک کریں کیونکہ تھرٹی وارڈ کی فاس چارجنگ بہت تیز ہوتی ہے آپ کی جو بیٹری ہے وہ بہت جلدی سے چارج ہو جائے گی اگر ریڈمی کی طرف آئیں گے تو اس میں آپ کو اٹھارہ وارڈ کی فاس چارجنگ ملتی ہے تو اس میں جو ہے وہ پانچ ہزارہ ایمیج کی بیٹری ہے تو کافی ٹائم لگے گی چارج ہونے میں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ لگی ہوگی کہ آپ نے کس ڈیوائس کے ساتھ جانا ہے اگر آپ میری اپینین کی ب مجھے دونوں ہی ڈیوائس بہت پسند آئی ہیں لیکن جو لوگ گیمنگ کرتے ہیں مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال پوچھا کہ بھائی گیمنگ کرنی ہے ہم نے کال آف ڈیوٹی کھینی ہے پب جی کھینی ہے میں کس ڈیوائس کو پرچیز کرنا چاہیے دونوں ہی ڈیوائس کی جو پرائس ہے وہ ایکول ہے تو میرے خیال میں اگر جو لوگ گیمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں ریل می سکس کے ساتھ دوسرا اس کے اندر یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کی پلاسٹ باڈی ہے بچے ہاتھ میں پکڑتے ہیں موبائل پھینکتے ہیں یا کچھ بھی آپ سے گرتا ہے تو ریل می کی جو کانسٹرکشن ہے وہ پولی کاربونیٹ کی ہے تو وہ اتنی جلدی ٹوپنے والا نہیں ہے ریڈ می کے طرف عبر اگر آپ آئیں گے تو ریڈ می میں جو بیلڈ ہے وہ آپ کو ٹوٹل گلاس کی ملتی ہے فریم پلاسٹک کا ملتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ایک دو دفعہ شاید گرے گا تو آپ کو ٹوپنے کا خدشہ ہو سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی وی دوائس کو پرچیس کرنا چاہیے دونوں کی دوائس کی جو پرائس ہے وہ بلکل سیم ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نورم سے دوائس خریدنا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ڈسکریپشن میں اپنا موبائل نمبر دے دوں گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دینا اور چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی انبوکسنگ کسی نئی ٹیک ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ